بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ساداللہ خانوں پچھتے ویڈیو میں میں نے لہور کی ٹکٹوں کی تفصیل سے بات کی تھی کہ کس کس کو ٹکٹ ملے ہیں کہاں پر کس کو ملنا چاہیے تھا یا کہاں پر کون ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہاں پر کن کن کے درمیان مقابلہ تھا کہاں پر عمران خان نے ٹف کال دی ہے کہاں پر عمران خان نے رزک لیا ہے اس پر میں نے بات کی بہت سارے لوگ کے کومنٹس آئے اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں نے مجھے بتایا اپنے علاقوں کو مل گیا ہے فیصلہ بات کی بات ہو رہی ہے تو ہر جگہ سے کومنٹس اس طرح کے آ رہے ہیں دیکھیں یہ تو ہوگا ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ most suitable candidate تھا کئی جگہوں پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ واقعی غلطی ہوئی ہو کئی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا انتخاب بعد میں درست ثابت ہو ہو سکتا ہے عمران خان کے پاس کی وہ reason ہو لیکن جہاں پر ہمیں لگے گا کہ واقعی یہاں پر بڑا بہت ہی غلط فیصلہ ہو گیا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے چلے جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک کومنٹ یہ بھی آیا بلکہ ایک سے زیادہ لوگوں نے کیا کہ ساست کینڈیڈیٹس کی تصویریں شیئر کریں کہ جس ہلکے کی بات ہو رہی ہے وہاں کی کینڈیڈیٹس کی تصویریں اگر آ جائیں تو وہ زیادہ سمجھنے میں آسانی دے گی تو اس ویڈیو سے آن ورڈز اور اس ویڈیو میں بھی میں چونکہ سیل کورٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں تو ان تمام گیارہ ہلکوں کی سیل کورٹ کے گیارہ ہلکیں گیارہ کے گیارہ میں ٹکٹ دے دیے گئے ہیں اور ان گیارہ ہلکوں کے جو امیدوار ہیں ان کی تصویریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کا بیک گراؤنڈ بھی شیئر کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیل کورٹ میں صورتحال کیا ہے سیل کورٹ وہ شہر یا ریجن ہے یا علاقہ ہے جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این زیادہ سیٹے جیتنے میں کامیاب رہی تھی پھر دوسرہ شکوان ہار گئی تھی عثمان ڈار ہار گئے تھے وہ لگ بات ہے کہ عثمان ڈار کہتے ہیں کہ وہ جیت گئے تھے لیکن بہرحال وہ ہار گئے تھے اسلام بھومن ہار گئے تھے اس نیچے کینڈیڈیٹس ہار گئے تھے ایک آتھ لوگ جیتے بھی تھے تحریکی انصاف کے ان کو دوبارہ ٹکٹ ملا ہے تو ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں اس کے سیل کورٹ میں صورتحال کیا ہے دیکھیں اس سیل کورٹ میں پی 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 نتیس سے لے کر پی 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 نتالیس تک یہ گیارہ سیٹے بنتی ہیں صوبائی حلقوں کی سیل کورٹ میں پی 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 نتیس سے ٹکٹ ملا ہے سعید بھلی کو آپ تصویریں میں ساتھ سا دکھاتا جاؤں گا سعید بھلی صاحب کو ٹکٹ ملا ہے یہ پچھتی مرتبہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا فردوس آشی قوان کے نیچے الیکشن لڑا تھا اور یہ الیکشن وہ ہار گئے تھے فردوس آشی قوان بھی ہار گئی تھی اور یہ بھی ہار گئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اس مرتبہ ان کو دوبارہ ٹکٹ ملا ہے میں بوٹ کتنے تھے کتنے فرق چھار رہے تھے یہ اس لئے شیئر نہیں کر رہا کیونکہ وہ پھر جب ہلکے ہلکہ باعث ہم بات کریں گے ہلکوں پہ جائیں گے تو پھر وہ ڈیٹیلز شیئر کریں گے ابھی میں چونکہ اوورال پورے سیل کورٹ ڈسٹرکٹ کا آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہوں اوورال سیناریو بتا رہا ہوں تو اس کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا اچھا اسی فردوس آشی قوان صاحب آ کے ہی ہلکے کے نیچے ایک اور سیٹ پر زمین انتخاب ہوا تھا آپ جانتے ہیں پی پی تھاڈی سیکس میں تو وہاں پر احسن سلیم بریار جیت گئے تھے اور انہیں وریو خاندان کو بڑا جھٹکا دیا تھا اور ان کی سالہ سال اور دہائیوں کی یہاں پر جیت گئے تھے اور فردوس آشی قوان بھی اس میں بڑی ایکٹیف تھے اور بہرحال اب دوبارہ پی پی تھرڈی سیکس میں احسن سلیم بریار کو ہی ٹکٹ دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے چونکہ وہ جیتے بھی تھے تو یہ بالکل صحیح چوہیس ہے اس حلقے میں جہاں پر ان کو بریار فیملی کو ٹکٹ ملا ہے پھر اس کے بعد جو تیسرا سیالکورٹ تھری ہے پی پی تھرڈی سیون بنتا ہے یہ یہاں سے چودری محمد اخلاق کو ٹکٹ ملا ہے چودری اخلاق جو ہیں یہ واحد پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے جو جیتے تھے پیسے مرتبہ دوزار اٹھارہ میں یہ واحد ایم پی اے تھے جو سیٹ جیتے تھے چودری محمد اخلاق پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یہ جیتے تھے اور جو ہے وہ ان کو منسٹر فور سپیشل ایڈوکیشن منایا گیا تھا اور یہ عثمان ڈار صاحب کے نیچے لڑے تھے یعنی اوپر عثمان ڈار امینے لڑے تھے ان کے نیچے چودری اخلاق صاحب لڑے تھے تو چودری اخلاق جو ہیں وہ یہ سیٹ جتنے میں کامیاب ہو گئے تھے مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن کور کرنے کے لئے گیا تھا عثمان ڈار صاحب سے عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ایک کیمپین کرتے ہوئے ہمیں ایک ہوتل میں جا کے بیٹھے تھے وہیں پر چودری اخلاق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت ہمیں نہیں لگ رہا تھا کیونکہ کامپیٹشن بہت سخت تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اخلاق صاحب پتہ نہیں سیٹ نکال پائیں گے یا نہیں لیکن بہرحال اخلاق چودری اخلاق نہیں سیٹ نکالی تھی اور وہ جیتے تھے اور ان کو پھر منسٹر فرسپیشل ایڈوکیشن بنایا گیا تھا اس مرتبہ پھر ان کو پی پی تھرٹی سیمن میں ٹکٹ دیا گیا ہے پی پی تھرٹی ایٹ میں خود عثمان ڈار صاحب ایم پی اے لڑ رہے ہیں اچھا یہ دونوں سیٹیں اوپر ایم اے نے اسمان ڈار لڑ رہے تھے اور نیچے چودری اخلاق تھے اور دوسری سیٹ جو ہے وہاں سے اسمان ڈار آپ خود لڑ رہے ہیں بطور ایم پی کے کینڈیڈیٹ کے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمان ڈار صاحب جو ہیں ان کو یہ ٹکٹ کیوں دیا گیا ہے اسمان ڈار صاحب کو جو ہے وہ کیا عمران خان پنجاب میں کو بڑا ہوتا دینا چاہتے ہیں یا بعد میں اسمان ڈار کو وہ وفاق میں لے جائیں گے وفاق لڑائیں گے اور وفاق لڑا کے تو پھر جو ہے وہ نیچے کسی اور کو لڑائیں گے دوبارہ کیا عمران خان کے ذہن میں یہ ہے تو یہ تو وقت آنے پر پتہ لے گا یا عمران خان ہی بتا سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ اس وقت جب ایم اے نے کے الیکشن ہو تو اسمان ڈار کو ایم اے نے لڑایا جائے کیونکہ اسمان ڈار کا ہلکا پچھلی مرتبہ بھی پچھلی دونوں مرتبہ وہ جیت نہیں سکے تھے تو اس مرتبہ کم از کم وہ ایم پی اے سیکیور ہو جائیں گے اور اگر وہ ایم اے نے لڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ایم پی اے سے کسی اور کو لڑا دیا جائے گا اچھا اب یہاں پر جو ٹکٹ کے خواہش مند تھے وہ تھے عمر فاروق مائر عمر فاروق مائر کو ٹکٹ نہیں ملا اسمان ڈار خود لڑ رہے ہیں لیکن اب اس بار یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ اگر اسمان ڈار اوپر ایم اے نے جا کے لڑ لیتے ہیں آنے والے دنوں میں تو نیچے یہ ٹکٹ عمر فاروق کو مل جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اسمان ڈار جو ہیں وہ عمر فاروق مائر کو دینے کی بجائے وہ اپنے بھائی کو دلوانے کی کوشش کریں گے چونکہ میں یہ سیر جیتا ہوں تو یہ میرے خاندان کی ملکت ہونی چاہیئے یہاں پر عمر جاوید گھومن کو ٹکٹ دیا گیا ہے اچھا یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں لیکن بہرحال پی ٹی آئی میں کافی ارسل سے کام کر رہے ہیں یہ جو ایم اے نے کی سیٹ رانہ شمین صاحب جیتے تھے مسلمی ایک جون کے اس کے نیچے ان کا یہ ہلکہ بنتا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے برگیری اسلام گھومن یہاں سے لڑے تھے اور ہار گئے تھے تو ان کے نیچے یہ عمر جاوید گھومن جو ہے وہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں عمر جاوید گھومن کو برگیری اسلام صاحب اسلام گھومن صاحب ہی لے کر آئے ہیں پارٹی میں اور کافی انہوں نے اپنا کچھ عرصہ متحرک کردار ادا کیا بہرحال سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مناسب چوئیس ہیں اور اگر تھوڑی سپورٹ ان کو مل جائے اوپر بھی اچھا کینڈیڈٹس مل جائے اور ایک ہوا تو پی ٹی اے کی چلی رہی ہے تو یہ سیٹ نکال سکتے ہیں پی پی چالیس میں ڈاکٹر تنمیر الاسلام کو دیا گیا ہے اچھا ڈاکٹر تنمیر الاسلام جو ہیں یہ ابھی حالی میں وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں مگر یہ سوری حالی میں کہہ رہا ہوں پہلے وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں اور پیپرز پارٹی کے دور میں یہ وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں پیپلز پارٹی کے یہ ہوا کرتے تھے اور ان کو پرویز جلائی صاحب چودی پرویز جلائی جو ہیں وہ پی ٹی اے میں لے کر آئے ہیں حالی میں انہوں نے پی ٹی اے جوائن کی ہے اور یہ جو ان کا جو پی پی فورٹی ہلکہ بنتا ہے یہ زاہر حامد خان صاحب جو نون لیک کے امینے ہیں ان کے نیچے کا یہ ہلکہ بنتا ہے جہاں سے ڈاکٹر ترمیر اسلام جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے اچھا پھر ایک پی پی فورٹی ون سے احسن ابباس ایڈوکیٹ ہیں یہ نئے ہیں فریش ہیں انہوں نے پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا انہوں نے پہلے کوئی ان کا کوئی سیاسی بیگراؤن نہیں ہے ان کی فیملی کا بھی کوئی سیاسی بیگراؤن نہیں ہے بہرحال ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے انٹرویو میں شاید عمران خان کو یہ پسند آئے ہوں گے پارٹی میں بہرحال سیاست تو کر رہے ہیں لیکن بہت ایک ہوتا ہے بڑا نام ہوتا ہے بڑا خاندان ہوتا ہے بڑا سیاسی بیگراؤن ہوتا ہے وہ بہرحال ان کا احسن ابباس صاحب کا نہیں ہے لیکن ٹکٹ حاصل کرنے میں یہ کامیاب رہے ہیں تو اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ ان کا ٹکٹ کیسا ہے اور کیا جیت پاتے ہیں یا نہیں آچھا فورٹی ٹو پر اگر آ جائیں پی پی فورٹی ٹو سیالکورٹ ایٹ یہ باہو رزوان صاحب کو یہاں پر ٹکٹ ملے ہیں آچھا باہو رزوان صاحب جو ہیں یہ بسیکلی کاف لیگ کے تھے یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کاف لیگ سے جیتے تھے پی ٹو کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ ہوئی تھی اور سیٹ ایڈجسمنٹ کی وجہ سے یہ جیت گئے تھے پاکستان طریقہ انصاف کی سپورٹ سے یہ جیت گئے تھے اور اس مرتبہ ان کو پی ٹو نے ٹکٹ دے دیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بسیکلی تو وزیر ماحولیات رہے ہیں لیکن باہو رزوان صاحب کی جو شہرت ہے وہ سیالکورٹ میں اچھی نہیں ہے کاف لیگ کے میں نے آپ کو بتاؤں وہ کاف لیگ کے تھے اور کاف لیگ سے پی ٹو میں آئے ہیں پیکج پورا چونکہ چوزی پرویز لائی آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھی بھی آئے ہیں تو یہ اسی پیکج میں یہ پی ٹو میں شمولیت ان کو ہوئی ہے اور رائے رائے ان کو چوزی پرویز لائی کے کوٹے میں ٹکٹ ملا ہے لیکن ان کی شہرت میں نے جیسا کہ کہا کہ اچھی نہیں ہے ان پر کرپشن کے بہت سارے چارجز ہیں ان پر بہت سارے الزامات ہیں کہ انہوں نے جالی اینوسریز دیئے ہیں فیکٹریوں بھٹیوں کو اور خوب مال بنایا ہے پھر بھرتیوں میں انہوں نے بہت مال بنایا تو ان کا باہور زبان صاحب کے بارے میں مجموعی طور پر جو شہرت ہے وہ اچھی نہیں ہے لیکن آپ ان کو پی ٹی آئی کا بھی نہیں کہہ سکتے اب تو خیر پی ٹی آئی میں آگئے ہیں لیکن بسیلی یہ کاف لکھ کے تھے اور وزیر ماہولیت یہ بنائے گئے تھے تو ان کو ٹکٹ دیا گیا باہور زبان صاحب کو آج آپ پی ٹی آئی میں وقاص افتخار ہیں یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیس ہے یہ آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ینگ ہیں اور پہلی مرتبہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ جو پی ٹی آئی نے کوٹہ رکھا ہے نا جی ہم نے اپنے ینگ لوگوں کو بھی آگے لے کرانا ہے ان کو بھی سپورٹ کرنی ہے اور ان کو بھی الیکشن لڑانے ہیں اور ان کو بھی جتوانا ہے تو یہ پی ٹی آئی اسی کوٹے میں ان کو وقاص افتخار کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ نوشین افتخار والا جو ہلکا بنتا ہے اس میں یہ نیچے لڑیں گے پی ٹی آئی کے طرف سے پی پی فورٹی تھری میں اچھا پی پی فورٹی فور پہ اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر عظیم نوری گھومن یہ اسلم برگیڈی اسلم گھومن کے بھائی ہیں تو عظیم نوری گھومن صاحب جو ہیں یہ ظاہر ہے وہ اسلم گھومن صاحب کے کہنے پر یا ان کی سپورٹ سے میں ان کو ٹکٹ ملا ہے یہ اگرچہ پارٹی میں متحرک تو ہیں لیکن بہرحال اسلم گھومن صاحب کا ان کے کوٹے یا ان کے خاتے میں یہ ٹکٹ دیا گیا ہے آخری جو ٹکٹ ہے سیالکورٹ ڈسٹرکٹ کا وہ پی پی فورٹی فائیو سیالکورٹ الیون یہاں پر ٹکٹ ملا ہے بیریسٹر جمشید غیاس کو ملک بیریسٹر جمشید غیاس یہ پہلے بھی ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں اور ان کا بھی وہ جو نون لکے رانا شمیم جو جیتے ہیں ان کے نیچے بنتا ہے اگرچہ یہ پہلے کبھی جیتے نہیں ہیں ان کا بھی بڑا کوئی سیاسی خاندان نہیں ہے لیکن ان کو ٹکٹ یہاں سے مل گیا ہے اچھا اب آپ اگر سیالکورٹ پر مجموعی طور پر دیکھیں میں نے جانتے کی کوشش کی کہ کیا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ہوئی ہے یعنی ٹکٹ یہاں کسی اور کو ملنا چاہیے تھا اور کسی اور کو مل گیا تو وہ مجھے ہلکا پی پی تھرٹی ایٹ عثمان دار والا معلوم ہوا ہے کہ عثمان دار اگر نیچے نہ لڑے ہوتے تو اوپر عمر فاروق یہاں عمر فاروق کو ملنا چاہیے تھا اگر اوپر عثمان فاروق لڑے ہوتے لیکن سوری عثمان دار لڑے ہوتے آجا اب مسئلہ یہ ہے کہ عثمان دار کے آنے سے سیڈ تو بہرحال سٹرونگ ہو گئی ہے اور پکی ہو گئی ہے تو اس جے میں اس کو غلط ٹکٹ تو نہیں کہوں گا لیکن بہرحال عمر فاروق جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ان کو مائر کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا تو سیالکورٹ ایک ٹف ڈسٹرٹ ہے ماضی میں لیکن اس وقت جو حالات ہوئے پڑے ہیں میں نے مجموعی طور پر لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی یہ ماہ پر ابھی الیکشن جیسے ہی دوسری پارٹی اناؤنس کرتی ہے تو میں خود فیلڈ میں اتر جاؤں گا لیکن ماضی کے تجربات کیونکہ پچھل جب الیکشن ہوا تو تو میں اس میں پورے سیالکورٹ میں خود گیا تھا ارمغان سبحانی والا حلقہ بھی میں نے جو ہے وہ اس میں بھی کیا خاجہ عاصف والے حلقے میں عثمان ڈار والا اور باقی حلقوں میں بھی جا کر مجھے فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملا تو اس وقت تو ہمارا ہماری رائے یہی تھی کہ بڑا مشکل ہوگا تیریکین صاحب کا یہاں سے جیتنا اور میں نے آج بھی اگر آپ دوزار اٹھارہ کی فیس بک وال پہ چلے جائیں تو میری پرڈیکشن سیالکورٹ کے بارے میں وہی تھی جو ریزلٹ آیا تھا ناروال میں بھی سیم وہی تھی اور سیالکورٹ میں وہی تھی اور وہی ریزلٹ بھی آیا تھا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں حلاؤت اور محول بلکل مختلف ہے تو سیالکورٹ میں اس دفعہ ریزلٹ جو ہے وہ بہتر رہے گا پی ٹی ای کا اور بہت اچھا ریزلٹ رہے گا تو مجموعی طور پر ہمیں اس میں کچھ غیر تجربہ کار اور ہلکے کینڈیڈیٹ بھی نظر آتے ہیں جیسے کہ وقاص افتخار ہمیں نئے نظر آتے ہیں بریسٹر جمشید غیاس کمپارٹیبلی کم تجربہ کار نظر آتے ہیں اسی طرح سے احسن عباس ہمیں کم تجربہ کار دکھائی دیتے ہیں لیکن دوسری طرف سعید بھلی چودی محمد اخلاق احسن سلیم بریار ایک اچھا ینگ ہے اگرچہ لیکن اچھے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں تو یہ بھی یعنی ایکسپیڈینس لوگ بھی ساتھ میں آگئے اور ایک دو لوگ ایسے جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ یعنی جیسے میں نے باہر ازوان کا آپ کو بتایا کہ باہر ازوان صاحب جب وہ کاف لے کے کھاتے میں آگئے ان کی شورت اچھی نہیں ہے تو بہرحال اس طرح کیا ایک آدھ ٹکٹ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے گیا ہے تو اب دیکھئے کہ سیالکورٹ عمران خان کو کیا ریزرٹ دیتا ہے تو یہ میں نے سوچا کہ اب سیالکورٹ آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے دسٹرکٹ ہو ہیں پنجاب کے چھتیس اب کیا چھتیس کے چھتیس دسٹرکٹ چھتیس ویڈیوز میں ہوں گے نہیں بلکہ ہم جو چھوٹے دسٹرکٹ ہیں جہاں چار چار پانچ پانچ ہیں اس کو ذرا میں کوشش کروں گا عید کے دنوں میں تین تین چار چار دسٹرکٹ کو یا دو دو تین تین دسٹرکٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کریں تاکہ ایک اوورال جو آپ کو اس کا اوور بیو ہے وہ ملتا رہے اجاز دیجئے اللہ حافظ